موسیقی 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 صدق اللہ عظیم رب شخری صدری ویسر لی امری وقت لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم علیمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم عرنا الحق حقا ورزقنا تباہ ورزقنا جنابا اللہم وفقنا لما تخب وطرد آمین یا رب العالمین پندرہ روز پہلے جس ہماری مشست کا انعقاب یہاں پہ ہوا تھا ہم نے سورہ سف کا آغاز کیا تھا مطالعہ کا اور اس کی جو آیت نمبر نو ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ مبارکہ کی مرکزی آئیت ہے مرکزی آئیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ مبارکہ کا جو اصل موضوع ہے وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے باقی آیات اس میور کے گھر گھومتی ہیں یعنی یہ بات سمجھنے کے بعد باقیوں کو اس پر رکھ کر سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اس آئیت مبارکہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کا لبے لباب یا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے جیسے مختلف قوموں میں رسول بیجے اس آخری زمانے کے لیے پورے عالم کے لیے ایک رسول بھیجے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ربیو اللہ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے اس اعتبار سے بھی کہ ٹھیک ہے اس میں سیرت پر گفتگویں بھی ہوتی ہیں لیکن اصل مسئلہ تھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا دیا آپ کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا تو یہ آیاء کریمہ یہ بھی بتاتی ہے شاہ وعی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیاء مبارکہ قرآن مجید میں یہ آیاء مبارکہ تین مقامات پر آئی ہیں سورہ توبہ میں بھی آئی ہیں یہاں یہ سورہ صف میں بھی ہیں اور اس سے پہلے سورہ فتح میں بھی آئی ہیں تو حضرت شاہ وعی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اس آیاء مبارکہ کے بارے میں یہ اپنا تاثر بیان کیا ہے کہ یہ آیاء کریمہ پورے قرآن مجید کا امود ہے یعنی پورے قرآن کی جڑ و بنیاد یہ ہے اسے سمجھے بغیر باقی قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغامبر بنا کر اپنا رسول بنا کر بھیجا اور دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ایک الہدہ یعنی قرآن مجید اور قرآن مجید کو الہدہ اس لیے کہا کہ آپ پر یہ ہدایت آ کر مکمل ہو گئی تو ایک طرف دین مکمل ہو گیا دوسری طرف یہ ہدایت مکمل ہو گئی اس لیے یہ الہدہ ہے اور دوسری چیز جو آپ کو دے کر بھیجا وہ ہے دین الحق الحق کا دین یعنی جیسے دین الملک بادشاہ کا دین تو دین الحق ہوگا الحق کا دین اور الحرحون ہے اللہ لانا ذالک بے ان اللہ اس کا دوسر ترجمہ ہوگا دین اللہ اللہ کا دین دے کر بھیجا اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچا دین دے کر بھیجا باقی دین جو ہے وہ سچے نہیں ہیں حقیقی دین جو ہے اِنَّا دینَا اِنَّا 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 اِسْلَا اِسْلَا بے شک دین اللہ کی نظر میں اسلامی ہے اور جے کہ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَا يُقْوَلَا مِنْهُ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کی جستجوع کرے گا وہ تلاشی ہوگا وہ دین اس سے اللہ کے ہم قبول نہیں کیا جائے یعنی اللہ کے ہم ایتھنٹک دین ہے وہ اسلام ہے اب یہاں یہ سوال پچھتی دفعہ زیر پیس نہیں آیا تھا لیکن یہ کہ الہدہ یعنی قرآن مجید و دینِ حق یعنی دینِ اسلام بظایر یہاں مغاہرت ہے معلوم ہوتا ہے دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں تو ایک بات سمجھ لیجئے ایک ہوتی ہے نظری علمی فکری رینبائی وہ قرآن مجید میں ایک ہوتی ہے اس کا عملی نمونہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں ہیں تو اس کا جو آپ نے ایک عملی نمونہ دنیا کو دکھا دیا وہ درحقیقت کو نظام ہے جسے ہم نظام خلافت راشدہ کر رہے ہیں وہ نظام ہے جسے کہا گیا ہے نبی کے بعد پھر ایک ایسی ان کی جان نشنی ہوگی جو ٹھیک نبوی طریقے کے مطابق ہوگی یعنی بغیر کسی کم مقاست کے بغیر کسی فرق کے جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی ہیں ان میں کوئی شوشے کا فرق لائے بغیر جو اس کی عملی صورت ہے وہ دین حق جو اس کی کتابی صورت ہے علمی کتابی صورت جو اس کی ہے وہ قرآن مجید ہیں اور جو اس کی عملی صورت ہے وہ نظام خلافت راشدہ منحاج خلافت اللہ منحاج نبوہ یہ دین حق ہے دین حق اگر آپ نے سمجھنا ہو کیا ہے تو وہ اس فرام میں نظر آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام قائم ہی گیا تھا نہیں تو وہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہوگی اس کا عملی نمونہ کوئی نہیں ہوگا اس کی اہمیت ہے جس کی وجہ سے اسے علاجہ کر کے بھی آنے گا اس کی اہمیت ہے کہ جب تک وہ دین اس طرح قائم نہیں ہوگیا جب وہ دین اس طرح قائم کر کے دکھا دیا اس کا عملی نمونہ دکھا دیا اور سچ مچ مان جیسی ریاست قائم کر کے دکھا دیئے آپ ریاست مدینہ کیا سکتے ہیں تو اس کے بعد پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا اب لوگوں نے کہا تو پہلی بات یہ دین اور مذہب کا فرق سمجھا تھا اس دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک تھوڑا سا باریک سا جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور پشلی گفتگو کے تنازل میں بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے یہ جانا تھا طویل گفتگو کے بعد یہ جانا تھا کہ جیسے ایک سرزمین پر ایک خطہ ایرزی پر ایک ریاست میں جیسے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک خطہ ایرزی پر ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک مملکت میں ایک ریاست میں دو دین بھی نہیں جگی اور اگر دو دین ہیں تو اصل میں ایک دین میں مذہب کی صورت اختیار کرنے ہوگی وہ اپنے دین کی صورت میں ایک دین ہوتا ہی وہ ہے وہ غالب ہو اس لیے میں نے آپ کو بتایا یا تو وہ کتابی صورت میں ہوگا تو کتابی صورت میں ہے تو پھر عملاً کتنے ہوگا جتنا مذہب ہوگا کیونکہ بادشاہ کا دین غالب ہوگا اللہ کا دین مغلوب ہوگا اور اگر اللہ کا دین غالب ہوگا تو وہاں بادشاہ کا دین نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ کا دین ہے اب وہ دو دین ایک زمین کے اوپر جمع نہیں ہو سکتے جیسے میں نے کہا تھا کہ دین جمعور ایک مکمل دین ہے تو دین الملک ایک دین ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک خطہ عرض پر بادشاہی نظام بھی ہو اور جمہوری نظام بھی ہو جمہوری نظام ہوگا تو بادشاہی نظام نہیں ہوگا اور بادشاہی نظام ہوگا تو جمہوری نظام نہیں ہوگا ایسے ہی دین اسلام اگر دین کی صورت میں موجود ہو یعنی قائم دائیں ہو تو کوئی دوسرا دین وہاں پہ کوئی نہیں ہو سکتا لیکن اگر کوئی دوسرا نظام وہاں پہ موجود ہے اس کا مطلب ہے اسلام وہاں اگر موجود بھی ہے تو مذہب کی صدت میں موجود ہے تو محمد الرسول اللہ کیوں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لِيُزْهِرَهُ عَلَقْ دِينِ قُلْ لِهِ تاکہ اس دینِ اسلام کو عَلَقْ دِينِ قُلْ لِهِ کُل کے کُل نظام زندگی کے اوپر یعنی زندگی کے تمام شعب اوپر یعنی زندگی کے تمام گوشوں میں اس دین کو غالب کر دیں یعنی اسلام کا بول بالا سماجی صدق پر کی ہو جائے معاشی صدق پر کی ہو جائے سیاسی صدق پر کی ہو جائے عقیدے کی صدق پر کی ہو جائے سماجی رسومات کی صدق پر کی ہو جائے مراسم اموودیت کی صدق پر کی ہو جائے ہر اعتبار زندگی کا ہر کوشہ دینِ اسلام کے تابع ہو جائے اس لیے لِيُزْهِرَہُ تاکہ اظہار کرنا کردنا ظاہر کردنا ظاہر ہوشہ ہوتی جو اوپر ہو جو نیچے ہے دبی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتی جو دوسری کے اوپر ہے وہ نظر آتا ہے تاکہ وہ اسے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو سب سے اوپر کر دیں یعنی باقی مغلوب ہو جائے دین اسلام سب سے اوپر ہو جائے اور کہاں کہاں ہو جائے علاق دین کل زندگی کے کل کے کل جو گوشے ہیں سب کے سب اس اسلام کے تابع ہو جائیں کوئی ایک زندگی کا گوشہ بھی دین اسلام سے باہر نہ رہ جائے سب اس خیمے کے اندر آ جائیں ادخلو فصل میں کافا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ زندگی کو تقسیم نہ کرو اللہ ذین فرق دینہم وکانو شیعہ جنہوں نے اپنے زندگی کی تقسیم کر دی کچھ کچھ کہاں کسی معاملے میں اللہ کی اطاعت ہے اور کسی معاملے میں جو ہے وہ غیر اللہ کی اطاعت ہے تو یہ تو تفرقے کی صورت بن جائے گی یہ تفرق دین میں نہ کرتا ایک تفرق ہوتی ہے جو ہمارے درمیان ہوتی ہے ایک تفرق ہے جو دین نہیں کی جائے یعنی ہمارا ایک نظام نحیات ہے اس کے مختلف گوشے ہیں کچھ گوشوں میں اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے اور کچھ گوشوں میں تابع کی اطاعت ہو رہی ہے تو یہ دین پھار دیا گیا یہ زندگی کے حصے پکرے کر کے کچھ کو اللہ کی تابع اور کچھ کو شیطان کی تابع کر دیا گیا ہے اس کا لحظہ نتیجہ آپس کی تفرق ہے پھر آپس میں پیدا ہوگا لیکن جو آپس میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے دین پھار دیا گیا آپ اگر دین نہیں پھاریں گے آپ اس میں بھی متحد رہیں گے دین کو یک جا رکھیں گے کچھ بھی متحد رہیں گے دین کو پھار دیں گے کچھ بھی پھڑ جائیں گے یہ ہے اصل میں بات کہ جو یہ بات یہاں پر کہی لی یو ظہرہ ہو عالت دین کو لی لی آخری جو جو اللہ ہے وہ ہے خواہ یہ بات مشرقوں کو ناغوار ہی اس پر میں نے اتنی بات کو عرض کر دی تھی کہ جو بھی شرق کا نظام قائم ہوتا ہے وہ ظلم پر مبنی ہوتا ہے یہ لازمی بات ہے یہ جو اللہ کا نظام ہے یہ عدل پر مبنی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو شرق کا نظام ہوتا ہے وہ ظلم پر قائم ہوتا ہے عدل کے مقابلے میں ظلم لیکن یہ کہ اگر آپ اس مشرق کا نظام کے اندر مذہب تبلیغ کریں گے تو اس کی گنجائش نکل آئے کیوں کہ وہ ان کے مفادات کے اوپر ضرب نہیں لگا بلکہ این بھی نہیں کہ جو جس شرق پر گرفتار ہوں وہ مذہبی مذہب پرست لوگوں کے پاس حصول برکت کے لیے آیا کریں سال کی دعا میں شرکت کرنے کے لیے آیا کریں کہ ہمارے سعودی بینک کی کاروبار میں اللہ سے دعا کی جئے کہ اضافہ ہو جائے وہ ہمارے شراب کی دکان میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے یہ ہم نے جو ہے نا یہ سیڈی کی فلموں گارہ کے سیڈیوں کی دکانیں کھولی ہیں تو مولوی صاحب صاحب بلا کر اس سے دعا برکت کی کرا لی جائے کہ کاروبار چمکے دنکے خوب پھلے پھولے تو یہ مذہب کی گنجائش ہر قسم کے شرق کے ساتھ نکل آئے ہر قسم کے نافرمانی کے ساتھ نکل آئے لیکن آپ کی دعوت اگر دین کی ہیں تو ایک ظالمانہ نظام کے انگر دین یہ دعوت کو قبول نہیں کیا جائے گا ٹھنڈے پیٹ کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہ ثبوت ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بات ان مشرقوں کو یعنی مفادت اس طرقات کو نادوار کر رہے ہیں اچھا یہ ایک جگہ ہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں یار شاید اس کا طور مطلب بھی ہیں جہاں جہاں دین کے غلقے کی بات آئی ہے ساتھ یہ بات کسی نہ کسی اسلوب میں ضرور آئی ہے مثلا اسی سلسلے کی یہ جو دس سورتیں ہیں انہی میں سے ایک سورت سورہ حدیثی ہے پہلی سورت ہی وہا ہے ستائیسے پارے کی آخری سورت ہے اور اس سلسلے کی پہلی سورت ہے یعنی یہ جو دس مزمی سورتوں کا کٹھا ہے یہ اس کی پہلی سورت سورہ حدیثی ہے اس میں یہ مضمون ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدان و دین الحق ایک اور انداز میں آیا ہے کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبیانات ہم نے رسول بیجے بیانات دے کر و انزلنا ماہم کتاب ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی اتاری والمیزان اور میزان اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر ہے وہاں تین چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر فرمایا وہاں فرمایا وہاں فرقی ہے یہاں سے ایک رسول کا ذکر ہے وہاں سارے رسولوں کا ذکر ہے لقد ارسلنا رسولا نا انہیں رسول بیجے سارے بیجے لیکن چیزیں تین نہیں بیانات کتاب اور مزار یہاں پر الہدا اور دین الحق اب آپ سمجھے دیجئے کہ یہ جو الہدا ہے یعنی قرآن مجید یہ دو چیزوں کا مجموع ہے یہ بینات من الحدابی ہیں اور یہ کتاب بھی ہیں دو چیزیں ہیں جبکہ ان کو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طورات علیہ دی گئی اور بینات کی جگہ پہ ید بیضہ ہے بینات کی جگہ پہ اسائن موسیٰ ہے تو وہاں بینات علیہ دا ہے کتاب علیہ دا ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ دا دی گئی تو بینات اس کے اندر ہیں بینات من الحداء والفرقان اور نمبر دو یہ کہ کتاب بھی ہیں کتاب ان انزلناہ علیہ یہ کتاب ہے جو ہے یہ دو چیزوں کا مجموع ہے جسے الحداء کہا تو وہ دو ایک جمع ہوگی اور وہاں جسے میزان کہا اسے یہاں پہ دین الحد کا اس لئے میں نے کہا تھا آدلان نظام میزان کا کیا کام ہوتا ہے انصاف کرنا برابر برابر کر دینا تو یہ آدل عدل کے لئے استیارہ پر آپ کو لفظ استعمال کریں گے وہ میزان یا اترازل کا لفظ ہوگا ہم کہتے ہیں اترازل برابر رکھو پلڑے برابر رکھو یہ عدل کے لئے ہی کہتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جسے وہاں میزان کہا گیا اسے یہاں پہ دین حق کہا گیا اب وہاں اگلی بات کیا کہے گی یہاں کہا گیا اس کے پاس وہاں کیا کہا گیا وہاں کہا گیا ہم نے لوہا ہوتا تھا بڑا ایم مقتی ہے سمجھے گا ویسے آپ سوچیں کتاب کے ساتھ موجزے کے ساتھ بیانات کے ساتھ لوئے کا ذکر کوئی بنتا نہیں ہے لیکن یہاں بنایا بڑا ایم تعلق ہیں دنوں کا اب اللہ کرے ہر مشرقون کی کنجی سے یہ کھلے گا کہ ہم نے یہ اتارا انسانوں کی فلا کے لئے بے بے کے لئے امن کے لئے سکون کے لئے لیکن جو مشرق ہیں وہ نہیں مانیں گے جن کے مفادات ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ظلم میں وہ نہیں مانیں گے پلکل نہیں مانیں گے کتن نہیں مانیں گے وہ ظلم کا ہر ارتکھنڈہ افتیار کر کے اس کا رستہ روکنے کی اور کٹنے کی کوشش کریں گے تو اب کیا کریں وہ جو کہا نا کسی نے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا کے قلام نرم و ناظر تو اس پر تو آپ کی تبلیغ کا آپ کے واز کا آپ کی نصیت کا یہاں تک کہ اللہ کے قلام کا پتھر دلوں کو کوئی اثر نہیں ہوگا اب کیسے سمجھاؤ گے انہیں اور اگر اثر نہیں ہوگا تو دین غالب دھونے نہیں دیں گے وہ بیانیے لے کے آئیں گے وہ کاؤنٹر میریٹیب لے کے آئیں گے وہ آپریشنز انکل فساد لے کے آئیں گے دین نہیں لالب انہیں دینا انہیں پیڑی چوتی کا زور لگا دیں گے کہیں گے سفر تکھے ہو جاؤ سفر جاؤ مل کے کوئی جو ہے نا اس کا کاؤنٹر کرو خبر دار یہ اگر آگیا تو ہمارا نظام دھے جائے گا ہمارے جو ذاتیں پھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے ہماری ساری ایشیوں پر پانی پھر جائے گا ہم آمہ اپنی کے برابر ہو جائیں گے جبکہ ہمیں چنیدہ لوگ ہیں تو یہ انہیں ہرگز 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 گوارہ نہیں ہوگا تو وہ انزلنا الحدید ہم نے دعا ہوتا رہا ہے فی اے باسن شدید اس میں جنگ کی صدریت ہے وَمَنَا فِعُلِ النَّاسِ مُکِنْ یہ اور بھی نفع ہیں اس کے ذریعے سے خربت بھی بن سکتے ہیں فانڈریاں لگا کے لیکن یہ کہ ہے اس میں جو اہم ترین اس مضمون کے اعتبار سے جو اس کا تعلق ہے وہ جنگ کے ساتھ ہے یعنی اب پنجاز مایو یعنی اب لوئے سے لوہا ٹکرائے گا وہ جب لوئے کی طاقت سے اللہ کے دین کا رستہ رکھیں گے تو اللہ والے اس کو پھر لوئے کی طاقت سے نافذ کرنے کی کوشش کریں گے یہی وہ امتیان ہے اللہ والے کہو گا تاکہ اللہ دیکھے امتیان کے لئے دنیا بنی ہے تو امتیان یہاں ہدا جب مدان سجے گا تاکہ اللہ دیکھے کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے لوئے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کو دیکھے بغیر رسول کو دیکھے بغیر یہاں میں وزاد کیا کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام سے اللہ دلالہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا محمد رسول اللہ تو ان کے بیو بھی تھی آج اگر وہ یہ جدوجود کرے گا تو نہ اللہ کو دیکھا نہ رسول کو دیکھا منوں سے غیب میں ہوتا ہوئے یہ جدوجود کر رہا ہے اور اس سے قریب ترین بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ نے بڑے عجیب انداز میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمائی یا لئی تنی لکی تو اخوانی کاش میری ملاقات میرے بھئیوں کے ساتھ جائے صحابہ ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمائے نام تم ہو لیکن یہاں میں میری مراد تمہارے بھائیوں سے ہے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ اللہ کے کتاب کو دو کاٹشیوں کے درمیان پائیں گے پھر وہ مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو اور میری مدد کریں گے جیسے تم نے مدد کی ہیں یا لئی تنی لکی تو اخوانی کاش میری ملاقات ان بھئیوں کے ساتھ جائے اب آپ کو وہ سمجھ آگئی یوں نہیں پار کہ غیب پہ ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کا مددگار کون ہے باقی ان اللہ حقوقی و نعزیز بے شک اللہ قوت والا بھی ہے زبردستی ہے وہ آنے واحد میں دین کو غالب کر سکتا ہے اللہ چاہے تو شیطان اللہ کے دین کا مبلغ ملک کر کھڑا ہو سکتا ہے اللہ کے آگے کوئی چونی چرانی کر سکتا ہے لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے ان کا امکیان لینا چاہتا ہے کہ مشکل حالات میں کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں یا یوٹن لیتے ہیں وَلَيَا لَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُّلَهُ قِلْغَيْبِ تو یہ میدان کے کارزات کو گرم ہوگا یہ ستیزہ کار جو عزل سے تائم روز ہے تو اس کا تو مشاہدہ چشم فلک پھر دیکھے گی اور یہ جہنا مارکہ خیر و شر بپا ہو کے رہے گا جو ظالم ہیں وہ دین کو قائم نہیں ہونا دینا چاہیں گے اور جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجود کریں گے یہ ہے اصل سواللوک کا رحل حسنکون کا ایک جو پہلوں جو وہاں پر بیان کیا گیا ایک اور مقام دیئے ہیں سورہ شورہ ہے اس کی آیت نمبر تیرہ ہے وہاں یہ بتایا گیا کہ سارے رسول اس لئے بیجے انعقیم الدین کے دین کو قائم کرو شرع اللہ لگا مسلمانوں تمہارے لئے نہیں وہی راستہ مقرر کیا گیا ہے من الدین اسی دین میں سے ما وسا بهی نوخہ جس کی ام نے وسیعت کی تھی جس کی اس نے وسیعت کی تھی نوخوں کو وما وسیعنا بهی ابراہیم وما وسیعنا بهی نوخہ اور جس کی ام نے وسیعت نوخوں کی وما اور اینبی آپ کی طرف جس کا حکم ہم نے بیجا اور جس کی وسیعت ہم نے موسیع کو کی ابراہیم کو کی موسیع کو کی اس دین میں تفریق نہ کرنا اس کو حصوں میں تقسیم نہ کرنا اگلی بات کیا فرمائے اے نبی جس چیز کی طرف آپ دعوت دے رہے ہو یہ مشرقوں پر بہت بہت بھاری ہے اس سے کوئی کم بات ہوتی میز نماز روزے کی دعوت ہوتی تو شایش عبول کر لیتے کوئی خیرات کی نیکی کی کوئی حلف الخضور کی بات ہوتی تو اس کو یہ گوارہ کر لیتے کوئی سوشل والفیر کا مسئلہ ہوتا تھا اس کو بھی یہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو آپ دین کے غرب کے اور پورے آدلانہ نظام کی بات کر رہے ہیں یہ ان پر بہت بھاری ہے یہ مجھے ان کے لیے تیار نہیں ہے لیکن یہ کہ اسی کی آپ دعوت دیں گے اسی کی آپ دعوت دیں گے اسی کی آپ دعوت دیں گے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی آپ کی رضا آپ سے اللہ راضی تب ہی ہوگا کہ بے شک کوئی بھی نہ مانے آپ کو دعوت اسی کی دیں گے تو بہرحالی یہ چند مقامات سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ دین اگر آپ دین کی دعوت دیں گے تو وہ آگ کی طرح نہیں پھیلے گے اگر آپ دین کی دعوت دیں گے تو وہ لوگوں کو جلدی جلدی قبول نہیں ہوگی وہ دعوت انہیں اجنبی لگے گی کیونکہ دین اجنبی ہو چکا ہوگا تو یہ کوئی آسان دعوت نہیں ہے یہ ایک مشکل دعوت ہے یہ آپ وہ پروڈکٹ سیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا خریدار کر رہے ہیں نہ صرف خریدار کوئی نہیں بلکہ اس کو کہیں سے ہمائے پھائیں نہیں نہ آسمان کوئے اس کے لیے کوئی بارش پرسانے کے لیے تیار ہے نہ زمین اس کے لیے آپ کی برکتوں کے دروازے کھلنے کے لیے تیار ہوگی یعنی کیوں کہ زمین جو ہے ساری کی ساری وہ خواہشات کے پیروکاب لگتی ہیں اور آسمان سیکولر ہے لہٰذا نہ سیکولر ورلڈ اس کی امائیتی ہوگی اور نہ ہی یہ خواہشات کے پیروکاب دین کے جو ہے تابدار بننے کے لیے تیار ہوں گے چنانچہ ان ساتھ ساتھ بکی یہ بھی کہ مذہب کی زمین بھی اس کے لیے اموان نہیں ہوگی اس کی مخالفت ہی کرے گئے تو یہ ایک اکھا کام ہے جو آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے انہا سرزل کی علیہ کا قولن سکیلا نبی ہم آپ کی طرف ایک باری بول وہ آپ کی طرف اتارنے والے ہیں ایک بڑی مشکل ذمہ داری آپ کو دینے والے ہیں یہ سورہ مزمزمہ فرمایا اگلی جو سورت ہے وہ سورہ مدسر ہے اور اس میں جو بات آگئی رب کا فکبر اپنے رب کو بڑا قب بڑا قب ہوگا جب اس کی بادشاہی دنیا والے مانیں گے جیسے آسمان والے مانتے ہیں تب بڑا ہوگا تو یہ بڑا قب کا کام بڑا مشکل کام ہے یہ بھاری ذمہ داری ہے جو ہم آپ کو سوپ رہے ہیں اب اس کو سامنے رکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے دین کے غلبے کے لیے اور آپ آئے ہیں اس زمانے کے لیے یہ ہمارا زمانہ اس میں شامل ہے یہ مت سمجھئے کہ زمانہ اتنا ترقی کر دیا ہے کہ دین اب پرانا ہو گیا ہے دین قیامت تک پرانا نہیں ہے یہ آج ہی کے دور کے لیے محمد الرسول اللہ لے کے آئے ہیں اور قیامت سے پہلے کل عالم پر اس دین نے غالب ہونا ہے اس کی خبریں دیکھے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غالب ہونا ہے وَمَا عَرْسَلْاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اس رحمت کا اظہار ہونا ہے ہوگا یہ جہاں نور توحید سے فیضیاب ہوگا ایسا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح شرک پر اس کا خاتم ہو جائے دوبارہ اللہ کا دین غالب ہونا ہے اور کل عالم پر ہونا ہے آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیمہ پا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام میں سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ فرشید سے یہ جہاں معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ ہونا ہے تو یہ جب ہونا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصدِ بیست ہے وہ حقیقی معنومِ شرمندہِ تکمیل وہ خواب تب ہوگا جب کل عالم پر یہ دین غالب ہو جائے گا ابھی وہ مشن مکمل نہیں ہوا ہے اس لئے اقبال نے کہا وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے جب تک کل عالم پر اس لئے کہ آپ کو کل عالم کے لئے بھیجا گیا ہے جب تک اس پورے عالم پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصدِ بیست کی تکمیل نہیں ہوتی اچھا ہوگا کیسے انسانوں کی محنت سے یہ کن فا یکون کی شان کے ساتھ ہو جیسے میں نے کہا تو شیطانوی عمادہ ہو جائے گا وہ کیسے اللہ کے آگے انکار کر سکتا ہے تو یہاں پہ جو بھی ہونا ہے اللہ کی سکیم ہے اس کے مطابق یہ کہ انسانوں کی محنت انسانوں کی کوشش سے ہوگا اب یہ سورہ مبارکہ یہ چیز ہمارے سامنے مؤین کر دیا اس نے کہ محمد الرسول اللہ کا مشن تو یہ ہے اب تم نے اس پر عمل درامت کرنا ہے تو اب آئیں پہلی آیت کی طرف پہلی بات کیا سمجھائی فرمایا اس کا جو ترجمہ عام طور پر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکی کی ہر اس شئے نہیں اللہ کی پاکی کرتی ہے وہ شئے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اب یہ پاکی کرنا یا پاکی بولنا بھی ترجمہ کیا گیا ہے یہ پاکی کرنا یا پاکی بولنا یا پاک ہونا اس کا اثر میں مفہوم آیہ کی درس ہے کیونکہ سبحان کا بنیادی معنی یہ نہیں ہے سبحان کا لعظ بنا ہے یہ اگر یہ قرآن مجید میں اس کا اور بھی استعمال ہے وَقُلُّنْ فِي فَلَقِينْ يَسْبَخُونَ سورہ یاسین میں آپ اکثر لوگ زبانی یاد رکھتے ہیں تو انہوں نے یہ آیت انہوں نے پڑھی ہوگی کہ جو بھی اجرام سماویہ ہیں یہ سورہ چاند تارے یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں یاسپخون تیر رہے ہیں تو سب اہا یاسپخو کا مطلب ہوتا ہے تیرنا اور سب اہا یوسب بے ہو کا مطلب ہوتا ہے تیرانا کسی شئے کو تیرانا یہ ایک یعنی ہم تیرنے اور تیرانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں پانی پر تیرنے کے لئے عربی زبان میں پانی پر تیرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہوا میں تیرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جسے ہم اڑنا کہتے ہیں وہ اس کو بھی تیرنا ہی کہیں گے تو سبخہ یسبخو تیرنا ہر شہ تیر رہی ہے خضا میں تیر رہی ہے اور دوسرا یہ سبخہ یسبخو کا مطلب ہوگا کسی کو تیرانا اب یہ تیرانے سے پاک ہونے کا معنی کیوں لیا گیا یا کیسے لیا گیا اب اسے سمجھ لیں یہ ایسے لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے اوپر کیاس نہ کرو انسانوں پر کیاس نہ کرو انسانوں کی سطح پر لے کے نہ آؤ اس کی سطح بہت بلند ہے وہ بہت اونچے مقام پر فائز ہے وہ ایک مقام عالی پر ہے اس کو اس کے عالی مقام پر برقرار رکھو تو اس عالی مقام پر برقرار رکھنے کا مطلب ہے اسے اس جگہ پر تیرانا اچھا اس کا پاکی بولنے سے کیا مطلب ہوا یعنی اگر آپ یہ سمجھیں کہ اسے اولاد کی حاجت ہے تو یہ اس کی کمی ہو گئی اس کی کمزوری ہو گئی یہ ہمیں ہماری حاجت ہے تو اس کا مطلب اس کی بھی کوئی ضرورت ہے تو وہ اس جگہ پر برقرار نہیں رہا آپ نے اسے مخلوق کی سطح پر گھرا دیا ہے اسے اس سطح پر برقرار رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے اولاد سے پاک جانو اولاد سے پاک جانو یعنی عیب سے پاک سمجھا آپ نے آپ کو بیماری لگتی ہے اسے بیماری سے پاک سمجھو آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اسے کمزوری سے پاک سمجھو آپ میں عیب ہوتا ہے اسے عیب سے پاک سمجھو تو ہر کمی سے ہر احتیاج سے ہر کمزوری سے ہر دکھ سے تکلیف سے اسے پاک جانو اب یہ تسبیح کا مطلب سمجھ میں آگیا نا کہ تسبیح کا مطلب وہا اللہ کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا مقام علوہ پر اسے برقرار رکھنا اس سے گرنے نہ دینا یعنی کوئی وہ ایسی شہ اس کے ساتھ نہ جوڑنا جو اس کے مقام سے مرتبے اس کے منافع ہو کم تر ہو حقیر ہو گری ہوئی ہو اس سے اوپر اسے رکھو گویا آپ نے اسے اس کے مقام بلند پر برقرار رکھا تھام کے رکھا گرایا نہیں ہے یہ ہے اصل میں تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کا اصل معنی یہ ہوگا اس لئے دو یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ اور الخمدللہ اسے کہا یہ اللہ کی معرفت کی تکمیل ہو جاتی ہے ان دو الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمی سے ہر احتیاج سے ہر عیب سے ہر کمزوری سے پاک ہے یہ آپ کو اللہ کی عادی سمجھ آگئی ہے اور میرے اوپر جو نعمت ہے جو احسان ہے جو میرے پاس خوبی ہے جو صلاحیت ہے یہ سب اللہ کا احسان ہے یہ باقی عادی معرفت بھی پوری ہوگئی ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ میزان معرفت کی تکمیل کر دیتا ہے تو یہ ہے جی سبح للہ ما فی سماوات و ما فی لر پہلی بات تو یہ ہوگئی دوسری بات اس میں آئی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الْعَزِيزَ ہیں یعنی زبردست ہیں عزت اسی سے بنائے نا عزت والا ہم ویسے تو عزت ہم ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کہ عزت کے اندر غلبے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے جو غالب ہو جو چھایا ہوا ہو جس کے پنجائے قدرت میں سب کچھ ہو ٹوٹل اتھارٹی کا جو مالک ہو اپسولوٹ اتھارٹی جس کے پاس ہو وہ الْعَزِيزَ ہے جس کے آگے کوئی چونہ کر سکے وہ الْعَزِيزَ ہے عزت اسی سے جڑی ہوئے ہیں جس کی کوئی مانے ہی نا تو اس کی کیا عزت ہے جس کی مانی جاتی ہو عزت اس کی ہے غلبہ اس کا ہے وَلِلَّهِ الْعَزَتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِنْ مُومِنِينَ تو یہ عزت کا معنی بھی غلبے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو غالب ہے جس کی چلتی ہے جس کی مانی جاتی ہے وہ صاحبِ عزت ہے تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی غالب ہے یعنی اللہ کی مانی جاتی ہے یعنی اللہ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے یعنی اللہ ہی کی بات جو ہے وہ رائج ہوتی ہے اس میں ایک خیال آتا ہے کہ دنیا میں اتنی برائیاں ہیں اتنی گمرائیاں ہیں اتنی زلالتیں ہیں تو اللہ کی کون مانتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ پورے عالم کو ذہن میں لائیں سورة چاند ستارِ زمین اس کے جتنے فیزیکل لاز ہیں جو سارے کیمیکل جو ہے نا یا ہم کے قوان سارے کے سارے کس کتابے ہیں اچھا یہ جو انسان جس کو ہم باغی کرتے ہیں چلیں فیرون کا تصور کریں فیرون اس کے دل کی دھڑکن اس کے خون کا دورانیاں اس کے بالوں کا بڑھنا اس کے جسمانی آزا کا سکڑنا بڑھنا یا زوف کا شکار ہونا یہ سب کس کے قدرت میں ہیں یا اس کے اپنے قابو میں یا اللہ کے قابو میں اور ویسے تو قرآن مجید نے یہاں تک بتایا وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو اصل اصل العزیز کون ہے اللہ ہے اب اس میں سمجھایا کیا ہے کہ یہ جو دنیا کو اللہ نے امتیان کے لیے بنایا ہے وگرنہ اللہ کا حکم ہر سور نافذ ہے اس کے آگے کوئی چون کیسے کر سکتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَاللَّهُ اسی کے آگے سرنگوں ہیں جو کوئی کے آسمانوں میں اور جو کوئی کے زمین میں طولان و قرحن دل سے یا مجبوری سے لیکن دائیں بائیں کوئی نہیں ہو سکتا سب اس کے آگے جھکا ہوا ہے یہ اتھارٹی ہے اس کی یہ اس کی رٹ ہے تو یہ ساتھ جوڑ کے فرمائے الحکیم حکمت والا ہے اس کا ایک معنی تو یہ کہ یہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہوا کہ اس نے انسانوں کو اختیار دے دیا اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَا نہیں تو جیسے باقی عوانات اللہ کی مانتے ہیں جیسے سورج چاند ستارے اللہ کے مقرر کردہ رستے پر چلتے ہیں انسان اور جیسے فرشتے چلتے ہیں ایسے ہی انسان اور جن بھی اسی رستے پر چلتے ہیں جدر اللہ انہیں چلانا چاہتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے کہ جس کے تحت اس نے انسان کو وقتی اختیار دیا ہے اِمَّا شَاکِرَمْ وَا اِمَّا قَفُورَا مرضی ہے تو شکر گزار بنو مرضی ہے تو ناشکر بنو مرضی ہے تو ایمان لاؤو مرضی ہے تو ایمان نہ لاؤو یہ اس کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ اس نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے اب یہ انسانی اعتبار سے ہے یعنی ہمیں دیکھئے جب الفاظ تو ہمارے ہیں ہمارے الفاظ کے ساتھ جو تصورات جڑے ہوئے ہیں ان تصورات کے نتیجے میں جب کوئی لزم بولیں گے تو کوئی مغالتہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور وہ مغالتہ کیا ہے آج کی دنیا میں دیکھیں نا ارے ایک مضمون ہوتا ہے وہ چیزیں اس کے ساتھ ہی سپیشل ہوتی ہیں جو لوگ اس مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ان کو بہتر سمجھتے ہیں مثلا ایک پولیٹیکل سائنس ایک مضمون ہے اسے آج ہی مجھے خیال آیا میں نے کہا بھی کہ جیسے ایک بات مشہور ہے نا کہ نیم ملہ خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان تو میں نے اس میں ایک اضافہ کیا ہے نیم سیاستدان خطرہ پاکستان کیونکہ سیاست بھی ایک شعبہ ہے اس کو اس کے مائرین لے کے چل سکتے ہیں کسی دوسرے شعبے کا مائر جب سیاستدان بھی بن کے تشریف لے آئے گا تو پھر ایسا کوئی پراجیکٹ شروع کرے گا کہ بس بالی نوچنے پڑ جائیں گے یہ سمجھ لیں ہے جس کا کام اس کو ساجے تو جو فون پھان جس کی زیادہ اور ڈنڈا جس کے پاس ہو اب اس کا ڈنڈا ہے وہ کہتا ہے میری مانو بھئی نہیں مانو گے تو پھر آیا جو ڈنڈا آیا جو ہو رہی تھے آیا جو ڈنڈا ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے وہ اپنی بات کو ڈنڈے کے زور پر منواتا ہے ہم پاکستانیوں کو تو یہ بات یوں سمجھ میں آتی ہے جس کو یہاں بھی نہ سمجھ آئے اسے کہاں سمجھ آئے کہ جو العزیز ہے نا وہ کہتا ہے پھر من چلے گی میری تو جب اس کے ساتھ الحکیم جڑ کے آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جیسا نہیں ہے کہ جیسے تمہارے پاس جب ڈنڈا آتا ہے تو تم اپنی ساری بے وکوفیاں مسلط کر دیتے ہو وہ الحکیم ہے اس کی حکمت یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس کے یعنی اللہ کی کوئی صفت کسی دوسری صفت کے اوپر حاکم نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ یعنی ہمیں سمجھایا کہ ایک بیلنسنگ فیکٹر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس نے کسی کے اوپر اپنے اس ڈنڈے کی بنیاد پر ظلم نہیں کیا ہے جس کو جو چیز سونپی ہے عدل کے ساتھ سونپی ہے اور یہ عدل اللہ کی حکمت کا اصل میں تقاضی ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں جو دس احکام ہیں احکام اشرا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیئے گئے ان کا ذکر آیا ہے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ ایک سانہ ہم پڑھائے ہیں اس سلسلے میں یہ جو منتخب نصاب پڑھائے ہیں اس میں وہ بھی ذکر تھا دس احکام تھے اس کے آخر میں کیا ہے ذَلِكَ مِمَّا أُخَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ یہ جو احکام اللہ نے دیئے ہیں یہ ڈنڈے والے احکام نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مظر ہیں اس کے مظاہر ہیں جو انسانوں کو اس نے دیئے ہیں تو اب الازیز کے ساتھ حقیم بھی سمجھ میں آگیا کہ یہ دین اللہ نے دیا ہے تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے تو وہ اس لیے تمہیں کہہ رہا ہے کہ اس کی بات پر چلو کہ اس کا علم تمہارے علم سے کامل ہے وہ اس لیے تم سے کہہ رہا ہے کہ اس کی بات پر چلو کہ اس کی سمجھ تمہاری سمجھ سے بڑھ کر ہے وہ اس لیے تمہیں کہہ رہا ہے وہ الحکیم ہے اور یہ اس کا کلام یہ حکمت بڑا کلام قرآن حکیم ہم اسی لیے کہتے ہیں تو اسی کے اندر وزڈم ہے اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے اسی میں تمہاری فلاں ہے اسی میں تمہارا فائدہ ہے تو عزیز ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی چل سکتی ہے اور حکیم ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ فیصلے کرتا ہے دنڈے کے زور پر فیصلے نافذ نہیں کرتا اب یہ پہلی آیت میں تعرف آیا اب اس تعرف کا نتیجہ ہے کہ دیکھیں جب وہ کامل ہے وہ حکمت والا ہے تو میزانِ عدل کون بنا سکتا ہے انسان کے جس کا دماغ محدود ہے جس کی سوچ چھوٹی ہے جو ہٹ اینڈ ٹرائل سے سکتا ہے یا وہ الحکیم انسان کو میزان آت میں تھما سکتا ہے لہٰذا اس کا یہ جوڑ اب جوڑ لیں ایک بات دوسری بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کلام یہ جو صورت جس کی ہے وہ ہے کون مخاطب تم سے کون ہے یہ کسی اہرے اہرے کا کلام نہیں ہے یہ الازیز الحکیم جس کی تسبیح ہرشہ کر رہی ہے آسمان اور زمین کی اس نے تمہیں یہ اس کا رسول ہے جو تمہاری طرف آیا ہے اس میں ایک پہلو اور بھی ہے یہ ذرا تھوڑا سا دلچسپ پہلو ہے اور یہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے وہ تو پرندے بھی کر رہے ہیں وہ تو پتے بھی کر رہے ہیں مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا اِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُصَبِّخُ بِخَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِخَهُونَ کوئی چیز نہیں ہے مگر سب کی سب اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے اب آپ دیکھیں نا کیا کوئی کیڑا کیا کوئی پتنگا کیا کوئی پرندہ کیا کوئی درندہ کوئی شے نہیں ہے کوئی تنکا کوئی پتہ نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اگر یہ بھی تسبیح پر بس کر جائے تو پھر اس میں اور ان باقیوں میں فرق کیا رہے گا اس کو تو اللہ تعالی نے ان سے بہت بلند مقام پر پیدا کیا تو یہ کچھ بلند کرے یہ بھی اگر پتوں کی طرح تسبیح کرتا رہے یا پرندوں کی طرح تسبیح میں لگا رہے جوتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی مالہ جبتا رہے تو اس میں اور ان عام اشیاء میں پھر فرق کیا رہا ہے اب وہ ذرا وہ ذہن میں لائن ہے وہ ساری بات کہ وہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملعہ کی آزا اور ہے مجاہد کی آزا اور اور وہ کیا پرواز ہے دونوں کی اس ہی ایک فضاء میں کرگذ کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملعہ کی آزاں اور ہے مجاہد کی آزاں اور یہ بس الفاظ کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے اللہ سب سے بڑا ہے میرا عقیدہ ہے ڈاغما ہے اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کا عمل سے تعلق قائم کر لیں تو ابھی جن میں نے کہا تھا نا جن کے پاس آثارٹی ہے پھر ان کی آثارٹی کو تسلیم کریں گے نہیں اللہ اکبر آپ نے مان لیا دل سے مان لیا اللہ سب سے بڑا ہے اب اللہ کے مقابلے میں کوئی اور آرڈر کر رہا ہو اس آرڈر کو مانیں گے تو جھگڑا ہے تو یہ پتے بوٹے پرندے درندے یہ جھگڑا نہیں کرتے اللہ اکبر پر تسبیح کرتے ہیں جھگڑا نہیں کرتے لیکن جب انسان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے میں کسی دوسرے کی بڑائی کو نہیں مانوں گا میں کسی فیراؤن کی نہیں مانوں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا اللہ اکبر تو نمرود پیٹ میں مرود اٹھا گا نہیں اٹھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر تو فیراؤن کے پیٹ میں مرود اٹھا یا نہیں اٹھا اللہ کرے المشرکون کے ساتھ جڑ گئی نہ بات آپ کے اللہ اکبر سے آج کے فیراؤنوں کو اگر مرود نہیں اٹھا تو آپ نے اللہ اکبر کا مانا بگاڑ کے تسبیح کی سطح پہ لے آیا تو یا وہ سطح افراد میں تکبیر مسلسل یا خات کی آغوش میں تسبیح و مناجار اب اگر وہ اللہ اکبر تسبیح و مناجات والا ہے تو کو اگزسٹنس ہے آپ بھی جیو ہم بھی جیتے ہیں آپ اللہ کو پکارو ہم کسی اور کو پکاریں گے آپ خدا کی مانو ہم کسی کی نہیں مانتے ہم تو لبرل لائف بسر کریں گے ٹھیک ہے کٹھے رہیں گے تمہارے لیے تمہاری جو ہے نا وہ زندگی ہمارے لیے ہماری زندگی اور جب چینل کے اوپر کچھ ایسا ویسا نظر آئے جو تمہارے عقیدے کے خلاف ہو تو ریموٹ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دوسرے چینل پر چلے جاؤ یا بقول پرویز مشرف صاحب کے آنکھیں بند کر لو لیکن اگر اللہ اکبر کا مطلب وہ ہے تو پھر اللہ کی غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے اللہ کا مطلب وہ واقعی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو جب آپ جس کو سب سے بڑا کہتے ہیں اس کی توہین ہو رہی ہو تو آپ کیسے اسے گوارہ کریں گے یہ حدیث میں آتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کو یہ بات بتائی حضور نے لوگوں کو بتائی کہ جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالی نے حکم دیا فلانی 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 بستی کو اس کے رہنے والوں کے اوپر اُلٹ دو اور میں نے جب کہا کہ اللہ ان بستیوں میں سے ایک بستی میں تیرہ ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جپکنے کی دیر بڑا بر بھی گناہ نہیں کیا ہے اس سے زیادہ نیکی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا اس پر بھی اُلٹو باقیوں پر بھی اُلٹو کیوں میری غیرت میں کبھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا اب سمجھے آپ عذاب کیوں آ رہا ہے وہ بستی والے نافرمان ہیں اس نافرمانوں کی بستی میں ایک فرما بردار بھی ہے لیکن وہ نافرمانوں کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوا اس نے روکا نہیں اسے غیرت نہیں آئی کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو بھی بیچ میں ہی رگڑو اب اس کی نمازیں کدھر گئیں اب اس کے روزے کدھر گئے اس کی تصمیعیں کدھر گئیں اس کی عبادتیں کدھر گئیں جو انجام باقیوں کا ہوا وہ انجام اس کو ہو رہا ہے کیوں اللہ کی غیرت نہیں کی تو اللہ اکبر کا مطلب پھر اللہ کی غیرت کرنا بھی ہے اللہ اکبر کا مطلب جو اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں ان کے مقابل کھانے ہونا بھی ہے کم از کم سطح ایمان کی یہ ہے کہ ان کی اس حرکت کے اوپر دل کے اندر قرن ہو جلن ہو تکلیف ہو ٹنشن ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کم از کم ترین ایمان یہ ہے اور یہ کم ترین ایمان یزید کے مقابلے میں تھا آج کے دور میں جب بولنے کی اجازت ہے تو یہ کم ترین ایمان بھی قبول نہیں ہوگا کیونکہ اب تو کوئی استطاعت ہے ایک کو حاصل ہے بولنے کی بولنے کا حق آپ کو حاصل ہے مانے جاتے ہیں کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی ہے تو یہاں بھی گونگا شیطان اگر کوئی بن کے بیٹھا ہو صرف اس لیے کہ میری نوکری خطرے میں چلی جائے گی صرف اس لیے کہ میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا صرف اس لیے کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا نقصان اس کو اللہ کے علاق اللہ شہین قدیر ہونے پر کتنا ایمان ہے اس کا اس کا کتنا کچھ اللہ پر توقل ہے ویسے تو وہ لکچر دے گا تذکیہ کے لیکن اللہ پر اس کا ایمان ہے کتنا توقل کتنا ہے کتنا اعتبار ہے کتنا اس کے اوپر بھروسہ ہے یہ تو یہاں پتہ لگے گا جب وہ کمپرومائز کر رہا ہے جب وہ مدانت کر رہا ہے جب وہ بیغرتی کر رہا ہے جب وہ اللہ کی غیرت نہیں کر رہا ہے اس سے پتہ لگے گا تو یہاں وہ سطح افلاق میں تکبیر مسلسل یا خاک کی آگوش میں تسبیح مناجاد وہ مسلک مردان خدا گاہ ہو خدا مسل یہ جو تکبیر مسلسل ہے جہاد یہ مسلک ہے ان لوگوں کا ان مردوں کا جو اپنے مقام سے آگاہ ہیں مردان خدا گاہ انہیں پتہ ہے میں انسان ہوں میں کوئی نبادات و جمعدات نہیں ہوں میں کوئی ہوانات میں سے نہیں ہوں میں انسان ہوں میرا ایک مقام ہے میرا ایک جو ہے نا مجھے اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَخْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْ تَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَا قَثِرِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا میں مجھے اللہ نے اکسن تقویم پیدا کیا ہے تو میرا فرشتوں سے بھی بلند مقام رکھا ہے اس مقام کا ایک تقاضہ ہے اور وہ تقاضہ یہ ہے یہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست اور یہ جو خانک کی آگوش میں تسبیح و ملاجات ہیں یہ مذہب ملاؤ جمادات و نباتات سب تسبیح کر رہے ہیں تو یہ بھی تسبیح کر رہا ہے تو اس میں تو ان میں فرق کیا ہے اب یہ جو خداگائی ہے خداگاہ خدا مست خدا مست کا کیا مطلب ہوا ہے اللہ کی محبت ویسے تو ہم سب کہتے ہیں اللہ کی ایمان کا تقاضہ ہے اللہ کی محبت سب پر غالب آجائے تو اللہ کی محبت سب سے بہت غالب آئے گی تو نوکری پر غالب آنی چاہیے نا تو جب تک نوکری کی قربانی دینے کے لیے نہیں تیار ہوئے تو نوکری عزیز ہوئی نا پھر اللہ کدھر عزیز ہے تعلقات کی قربانی نہیں دے سکتے تو تعلق عزیز ہے نا اللہ کے تعلق کی کیا پرواہ ہے ویسے تو لکچر بہت بڑا دیں گے تعلق معلہ تعلق معلہ لیکن جب قربانی دینے کا مدل ہے کہتے ہیں میں بھائی کو تو نہیں چھوڑ سکتا آج کے زمانے خیر بھائی تو چھوڑ دیتے ہیں سوسرالی چھوڑنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں ساری خدای ایک طرف جورو دب بھائی ایک طرف اب تو پتہ نہیں اس سے آگے بھی بہت کچھ ایک طرف تو یہ بات سمجھ دیجئے یہ اگر قربانیاں نہیں دے سکتے تو پھر کون سے اللہ اکبر کون سے توقل کون سے تعلق معلہ پھر تعلقات تو یہ ہیں علاقے دنیا بھی ہیں جن میں گریفت آ رہے ہیں تو یہ جو خود آگاہ اور یہ خدا مست ہے اس کی ایک شان اقبال نے جو ہے نا وہ پھر فارسی کلام نے پیش کی ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر یہ اللہ ہو کرنا بندگی کرنا خود صرف فرما بردار ہونا یہ اور مقام ہے یہ جو عشق کا مقام ہے خدا مست یہ خدا مست ہونا یعنی یہ لفظ مست اچھا نہیں ہے لیکن وہ جو جنون کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کی محبت کی اس کے لئے وہ یہ مست یعنی خدا کی محبت کا گریفتار کہلیں چلیں وہ اب شیری ضرورت کے تحت وہاں مست کا لفظ آ گیا تو خدا مست وہ مقام کوئی اور ہوتا ہے جب بندے کو پہچان ہو جاتی ہے اللہ کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے تو وہ اللہ کا جنون ہو جاتے ہیں اللہ کا عشق ہو جاتے ہیں اب اکل گزر جائے اکل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے اس نے منزل تو وہ نہیں رستی کا چراغ تھا وہ اس نے دکھا دیا یہ جا رہا ہے منزل کی طرف اب اس اکل کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہوگا بے خطر کوت پڑا ہاتش نمرود میں عشق اکل ہے مہوے تماشائے لبے با مبی اکل سے یہ تو پتا چلے گا کہ رستہ کون سا ہے لیکن چھلان تو جنون لگواتا ہے بلکہ اکبال نے یہ بھی کہا ہے کہ خیرت کی گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنون کر اس لیے کہ یہ قربانی تو جنون کے بغیر نہیں دی جا سکتی یہ تو مجنونی قربانیاں دیتے ہیں اکل تو کہے گی نا 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 یہ اتنا مشکل کام نک مت کرو اس گرمی میں مت جاؤ اس آگ میں مت چھلانگ لگاؤ بیٹے کے گلی پہ کیوں چھوڑی چلاتے ہو یہ کاروبار تباہ کیوں کرتے ہو بچے کہاں سے کھائیں گے اکل کے یہ مسئلے کھڑے ہو جائیں گے ہاں شروع میں بتائے گی یہ رستہ یہ ہے بتانے کے بعد بریک لگا دے گی کہ مت چلو اس رستے پر بڑے خطرے ہیں تو جب ایک دفعہ سمجھ آئے گی تو پھر اب اس اکل محترمہ کو سائٹ پہ رکھنا پڑتا ہے چھلانگ لگانے کے لیے جنون درکار ہوتا ہے تو خیرت کی کچھ گتھیاں سلجا چکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنون کر اگر نوریوں سے مجھے سجدہ چاہیے یعنی فرشتوں سے سجدہ چاہیے یہ جو خاکی میں نے بنائے ہیں یہ سجدے سے بیش از آن سجدے سے بہت بڑھ کر کچھ ان سے چاہیے وہ بے نیاز ہیں خود چھپ کے آئے سامنے ہی نہیں آتا ہے اب دیکھیں ہر آدمی کے اندر خود نمائی کا جذبہ ہوتا ہے چھپ کے نہیں بیٹھ سکتا بندہ باہر آتا ہے سامنے آتا ہے کوئی اسے پہچانے بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے وہ بے نیاز ہے وہ چھپ کے بیٹھ گیا ہے سامنے آتا ہی نہیں لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے پہچانے ہیں تو کیسے پہچانیں گے شہادت بروجود خود زخون دوستان خواہی اس کو اپنے دوستوں کے خون سے اپنے وجود کی گوائی درکار ہے بندے مریں گے اس کے نام پر تو دنیا کو پتہ لگے گا کوئی تو ہے نا جس پر ان پروانوں نے جان لٹائی ہے اب آپ کو سمجھ آیا تسبیح کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا اگر مشن وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کا اس کو زندگی کا مشن بنانا چاہتے ہو تو پھر تسبیح کے مقام سے اوپر اٹھنا پڑے گا پھر فرشتوں کے مقام سے آگے جانا پڑے گا اور وہ مقام کون سا ہے وہ قربانی کا مقام ہے وہ تسبیح و مناجات اور نبادات و جمادات سے آگے کا انسان کا مقام ہے مردان خدا گاہ خدا مست کا مقام ہے اور وہ ہے تکبیر کا مقام تکبیر کا مطلب کیا ہے اللہ کو بڑا کرنا وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اسے بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے اگر فیرون کی بات مانی جا رہی ہے تو مصر کی حد تک فیرون بڑا ہے جہاں پہ جمہور کی مانی جاتی ہے تو اس حد تک جہاں پہ مانی جا رہی ہے وہاں پہ جمہور بڑے ہیں اللہ چھوٹا ہے بڑا کرنے کا مانا ہے کہ اس کی اتھارٹی کو تسلیم اس کی رٹ کو کوئی چیلنج نہ کرے اب وہ بڑا ہو گیا اب اس کی مانی جا رہی ہے تو یہ بڑا کون کرے گا اسے اس کے مانمے والے کریں گے اس کے مددگار جو بنے ہیں ایمان آئے ہیں جو اللہ اور رسول کے مددگار وہ کریں گے تو پہلی آیت نے یہ بات ہمارے سامنے کھول دی کہ تمہیں تسبیح کے لیے نہیں بلکہ تسبیح بھی کرو لیکن اس سے اگلے کام کے لیے پیدا کیا ہے یہ اس کا تو ترجمہ میرے خیال میں سب ہی کو آتا ہوگا وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں بہت بری بات سمجھی جاتی ہے کہ کول و فیلگ میں تضاد کا ہونا اور یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے اللہ اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے فرمایا کبورا مکتن اللہ کے ہاں یہ بڑی مکت والی بات ہے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں بیزاری والی بات ہے انتہائی ناپسندگی کی بات ہے ویسے مکت جو ہیں یہ لفظ قرآن مجید میں ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوا ہے ان کے ہاں ایک نکاح ہوتا تھا مکت کا یہ نکاح یہ ہوتا تھا اس کو سمجھ لیں کہ وہ شادیاں تو بہت کرتے تھے اب ایک آدمی نے شادی کیا کہ یہ آخری عمر میں کسی نوجوان لڑکی سے کیا اس کے بعد وہ مر گیا ہے یہ ابھی جوان ہے اس کا جو پہلی بیوی سے بیٹا ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا ہو یعنی اپنی ماں سے بڑا ہو تو بعد میں وہ اپنی اس ماں کے ساتھ ہی نکاح کر لیتا تھا اب ظاہرہ وہ اس کی سگی ماں تو نہیں ہے تو یہ بعض لوگ ایسا کرتے تھے اچھے خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے تھے لیکن کچھ لوگ ایسا کر لیتے تھے اس معاشرے میں اس کا رواج تو ضرور تھا لیکن اسے پسند نہیں کیا جاتا تھا اور اس نکاح کہتے تھے نکاح مقت یعنی بڑی بیزاری والی بات بڑی ناپسندی والی بات اب وہ لفظ اللہ لے کے آئے ہیں آپ کو میں نے وہ بیگراؤنڈ اس لیے بتائی کہ جب یہ بات کہی گئی ہوگی تو جن کے سامنے کہی گئی ہے وہ کیا سمجھے اس کو کہ یہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ جو ہے یہ اللہ کو کتنا ناپسند ہے قبورا مقتن یہ بڑی مقت کی بات ہے انداللہ اللہ کے ہاں ان تقولو مالا تفالون کہ تم وہ بات کہو جو کرونا بعض روایات میں یعنی احادیث میں ایسی بات آئی ہے کہ آپ خود اگر ایک نیک کام نہیں کرتے تب بھی دوسرے کو اس نیک کام کی وسیعت ضرور کرو مثلا یہ بات معقول بھی ہو سکتی ہے دیکھئے ایک شخص ہے فرض کریں اس کو لط پڑ گئی شراب پینے کی اب وہ نہیں چھوڑ سکتا چھٹتی نہیں یہ کافر مو سے لگی ہوئی اس نے تو اس کے نقصانات کا خود جو ہے وہ تجربہ کیا ہے اس سے گزرا ہے اب اگر وہ کسی کو کہتا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے تو یہ اس کی نصیت اگر کسی کے کام آئے اور وہ اس لیے بتاتا ہے کہ چلیں میرا تو جو ہوا اس کو تو اس کا تو بھلا ہو تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ کوئی نانسنس نہیں ہے یہ سنس میں آنے سنسیبل بات ہے ایک باپ ہے وہ سگرٹ پیتا ہے وہ اولاد کو منع کرتا ہے کہ سگرٹ نہ پیو اس کی بات کا اثر کم ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ منع کرنا اپنی جگہ پر اہمیت رہتا ہے کہ میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے یہ نقصان دے چیز ہے میں تمہیں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس سے روکتا ہوں کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ بہت نقصان دے مذرح سہت ہے ویسے مجھے اسی سے خیال آ گیا کہ ہمارے ہاں ایک طرف وہ ڈبیہ کے اوپر لکھا ہوتے ہیں خبردار سگرٹ نوشی مذرح سہت ہے اور ٹی وی پہ اشتیار چڑھ رہے ہوتے ہیں کہا جناب سوٹا مار کے بڑا لمبے لمبے بندہ چھکے مار کر رہے ہیں یہ بھی کول و فیل کا تضاد ہو گئے ہیں اصل میں جو بات کول و فیل کے تضاد کے اعتبار سے یعنی یہودیوں کے اعتبار سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈبل سٹینڈڈ رکھتے تھے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور کہ تم لوگوں کو تو نیکی کی اور بلائی کی اور اس کی دعوت دیتے ہو وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ اپنا خیال ہی نہیں کرتے کہ تم کس حال میں ہو تو وہ چیز تھی کہ جس کو یعنی یہ امر بل یعنی جسے کول و فیل کا تضاد کہا گیا یہاں وہ کسی اور معنی میں ہے یہ بات اس کو ذرا اس آیت کے ساتھ جوڑیں کیا معنی بنے گا آیت کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں دین حق کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں آپ مسلمان ہو آپ نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ پڑھنے کا مطبع ہے محمد الرسول اللہ کا ساتھ دینا آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد دین کے غلبے کی جد و جود نہیں کی تو یہ آپ کا وہ کول و فیل کا تضاد ہے جو اللہ کے غزب کو بڑھکاتا ہے آپ کو اگر میری بات عجیب لگے تو اگلی آیت پڑھیں ان اللہ یخب اللہ اللہ محبت کرتا ہے دیکھیں ان سے اللہ نفرت کرتا ہے بیزار ہے تنگ ہے اب اس کے برعکس قیفیت کیا ہوگی محبت کرنے ہی محبت کس سے کرتا ہے جو کاتلون فی سبیل ہی جو اللہ کی راہ میں جن کرتے ہیں صفن صفیں بان کر کان نہم بنیان مرسوس جیسے کہ سیسا پلائی دیوار ہوں یعنی جو یہ کام نہیں کر رہے وہ اسلام کا نام لے کر قول و فیل کے تضاد کے مرتقب ہو رہے ہیں آپ نے اگر اسلام کا نام لیا ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ اب اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور کرنے کے لئے تیاری پکڑو اگر یہ نہیں کر رہے تو دیکھیں جب آپ مرکزی آیت کو پکڑ لیتے ہیں تو باقی مضمون سمجھنا کتنا آسان ہو جاتے ہیں وہ کنجی بن جاتی ہے وہ چابی بن جاتی ہے جس سے ہر آیت کا گرہ آپ کھول سکتے ہیں اگر اس سے کار دیں گے تو بڑا آسان سمجھنا ہو جائے گا آپ دوسرے کو نماز کا حکم کیوں دیتے ہو اگر خود نہیں پڑتے پھر اتنے ہی رہ جائے گا لیکن جب اس کے ساتھ جوڑ کے دیں اچھے یہ مطلب میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ معنی اس میں نہیں ہے یہ معنی بھی ہے آپ ہر اعتبار سے جو کہو اس پر عمل بھی کرو لیکن یہاں جس سے آپ کو سباک میں آیا وہ ایک الادہ بات ہے اس میں رکھ کر سمجھیں تو کیا مطلب ہوگا ایک مسلمان اگر اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے اور اسلام کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے جیسے کہ صحابہ اکرام نے دی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر تو وہ ایک لوگ کے نفات پر ہے منافقت پر ہے اور منافقت پر ہے تو اللہ کے غزب کا حق دار ہے کیوں وہ جان بچانا چاہتا ہے کیوں وہ تعلقات بچانا چاہتا ہے کیوں وہ کاروبار بچانا چاہتا ہے کیوں اس پر دین کے مقابلے میں دوسری محبتیں غالب ہیں یہ محبتیں اس کے اوپر غالب ہیں تو ابھی بس اس پر ہی اختفاء کرتے ہیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ سارا امتحان محبتوں کا امتحان ہے اللہ کی محبت رسول کی محبت کا تقاضہ ہے ان کے دین کی محبت اور دین کے محبت کا تقاضہ ہے اس دین کی خاطر قربانی دینا یہ قربانی دینے کا مطلب اس کی چوٹی کیا ہے اللہ کی راہ میں صفحیں باندھ کر سیسا پلائی دیوار بن کر گردن کٹانے کے لیے حاضر ہو جانا تاکہ اللہ کا بول بالا ہو جائے تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر اس سے پسو پیش ہے اگر اس سے قدم پیچھے ہٹتے ہیں اگر اس سے جان بچانے کی کوشش ہے اگر اس پر مدانت ہے تو یہ ہے کول و فیل کا تضاد لیمہ تکولون پھر اسلام کا نام بھی کیوں لیتے ہیں اسلام کا مطلب تو یہ تھا اور یہ وہ شئے ہے جو بجائے اللہ کی محبت کے اللہ کے غزب کو بڑکاتی ہے پھر اللہ کی مدد نہیں آتی بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشان بندہ بن جاتے ہیں اب وہ ڈاکٹر اسران عمد صاحب سے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر تم دین کی جد و جد نہیں کرتے غلبے کی تو تمہاری نمازیں تمہارے موں پہ دے ماری جائیں گے پہلے دبے دبے الفاظ میں اب تو خیر ان کے امیر تک جو ہے یہ بات کہتے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کی باتیں جوش خطابت میں فرمائی ہیں یہ جوش خطابت نہیں ہے قرآن مجید کی منصود آیات کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کی غیرت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا دین اگر مغلوب ہے تو اس کی خاطر قربانی دی جائے اور اگر وہ قربانی دینے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے تو پھر عبادات کی کوئی جو ہے اللہ کے ہاں وہ تو پھر لیما تقولون مالا تفالون کا مجرم ہو گیا اور قبور مقتن انداللہ ان تقولون مالا تفالون کا مرتقب ہو گیا اب یہ بات اصولی طور پر بیان کرنے کے بعد آگے مثال دی گئی ہے اس کی وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا مطالع کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم